کام کے مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ موجود تھے جہاں انہوں نے پارٹی کارکنوں کو چند اہم ہدایات دیے اور انہیں کہا کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے کام کرے اور پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط بنائے سہارا کشمیر سے محمد رفیق کی ایک خصوصی ریپورٹ اگر ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے تب سے ہم نے بہت ساری پارٹیوں کو جوئن کیا ٹھیک ایسے ہی چھپ چھپ گئے کھلے آم یہ پہلی پارٹی ہے جس میں اتنا مجلسلہ ہوا ہے کھلے آم یہ پہلی پارٹی ہے ہر کسی نے کیا تھا انہوں نے اپنے کام لیا ورنہ ایسے ہی بریج آم پہ ہوتا آپ کا جو مسئلہ ہے جو آپ کے مشکلات ہے اس کو ملپ دور کرنے کے ہم کوشش کریں گے ہمیں آپ کا ووٹ نہیں چاہیے لیکن آپ انسان کا ملپ ایک ملپ عزت ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ریسپیکٹ ہوتا ہے نہ شال کام سیکھیں ان کا سینٹر بھی نہیں ہے سویٹر کام سیکھیں ان کے سینٹر بھی نہیں ہے کوئی سینٹر ہی نہیں ہے یہاں پہ اگر کوئی بیمار ہو جائے روڈ بھی اچھی نہیں ہے پسپال بہت دور ہے پھر ہمیں پندرہ سو سولہ سو پرنا پہتا ہے سامہ کو پھر لے کر جانا پہتا ہے بچہ ہو یا کوئی گھڑا ہو اس کو لے کر جانا پہتا ہے امتیاز ہے اور میں بانی پر آج سے ہوں تو جو ہم نے یہ سنگنٹھن آج جوئن کی ہے یہ بہت اچھا سنگنٹھن ہیں تو ہمارے کچھ مسئلے تھے وہ ان لوگوں نے پہلے بھی ہمارے حل کیے مسئلے اور ہمیں امید ہے کہ آگے بھی مسئلے حل کریں گے تو آج ہمارے سارے یہاں پہ آئے تو ان نے نظر بھی دی ہمارے کچھ بریج تھے راستہ میں پڑے ان پہ بھی نظر دی اور ہمارے مسئلے بھی ان لوگوں نے سلے تو انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مسئلے تو ہم جب ہوں گے اور ہمارے کچھ مسئلے پہلے بھی تھے جو ہم نے ان سے بات کی تھی کال پہ ہی تو وہ مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں تو ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے آگے میں مسئلے حل ہوں گے اور بہت یہ اچھی پارٹی ہے تو ہم سب نے آج ان کے ساتھ جوئن کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم آگے جائیں گے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جوڑیں گے میں جناب یامبازی پورا سے ہوں گوجربستی سے تو ہمارا یہ کردہ لے کے یہ گر گیا تو بنایا نہیں کسی نے آج تک دو سال ہو گیا ایسے پڑا ہویا ہے تو ہمیں امید ہے آج یہ نئی پارٹی آئی ہے اس سے ہمیں فائدہ ملے گا یہ پول ہمارا ٹھیک ہو جائے گا روڈ نہیں ہے کوئی اور پہلی بار ہم نے یہ پارٹی دیکھی جناب آج تو ہمیں امید ہے ہمارے کام سب ہو جائیں گے میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بہت بار بولا ہے کہ سنگٹھن کا مدعور مقصد کیا ہوتا ہے سنگٹھن ایک پریوار کی طرح ہوتا ہے جہاں بھی ہمارے مطلب پریوار میں کسی کو پرابلم ہوتی ہے کسی کو درد ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو یہ سنگٹھن اس ٹائم ان کے ساتھ ہمرا چلتا ہے اسی طرح آج ہم یہاں پر آئے ہیں اجس باجی پورا گجر پتری ہے یہ بہت سال پہلے ان کو مطلب پول دیا تھا گورنمنٹ نے ایک چھوٹا سا پول ہے تو بدقسمتی کی وجہ سے پتہ نہیں وہ اس ٹائم گورنمنٹ کیا کر رہی تھی ایڈمیسٹریشن کیا کر رہی تھی ان کے ساتھ تو وہاں پر جو بڑے بڑے آفسران بیٹھے تھے انہوں نے وہ دیکھا نہیں کہ وہ میٹریل کیسے لگاتے ہیں کیا میٹریل اس میں لگاتے ہیں تو بدقسمتی کے بات ہے کہ وہ پول بھی ان کو گر گیا ٹوٹ گیا وہ تو آج ہم یہاں سے آپ کی وسادت سے ہم ایڈمیسٹریشن کو اپیل کرتے ہیں کہ ان کو فوری تو جل سے جلد وہ پول ملنا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی ملکہ ان کو شہر جانا ہوتا ہے یا ہاسپٹل جانا ہوتا ہے یا اپنے گاؤں کی طرف جانا ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی تھوڑی سہولیت ملے اور آج میں نے یہاں پر اجس میں دیکھا یہاں پر یہ بہت ہی دور دراز ایریا ہے ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ نائنصافی ہوئے ہیں نہ یہاں پر حیلت کی کوئی ویوستہ ہے نہ یہاں پر کسی سینٹر کی ویوستہ ہے نہ یہاں پر کسی مطلب باٹر کی ویوستہ ہے بہت سارے مشکلات ہیں ان لوگوں کو تو یہاں بجلی کی تو ہے ہی تو یہ مسئلے میں نے یہاں پر جب میں نے دیکھا میں بڑا حیران ہو گیا یہاں پر یہ بچارے کیسے زندگی گزارتے ہیں یہاں پر میں آپ کی وسادت سے ایرمیسٹریشن کو اپیل کرتا ہوں کہ ان کی طرف دیان دو توجہ دو اور میں ال جی ال جی صاحب سے بھی روکیسٹ کرتا ہوں آپ کی وسادت سے میں ان کو اپیل کرتا ہوں کہ ان کی طرف ذرا توجہ دے دیجئے پہلے تو ہم ان لوگوں سے ہم تو ووٹ مانگنے آتے نہیں ہے اور نہ ہمیں ووٹ چاہیے ہم لوگوں کے مشکلات دیکھتے ہیں ان کے مشکلات جو ستھر سال سے ہے وہ ہم ایرمیسٹریشن تک پہنچاتے ہیں ایرمیسٹریشن کو ہم آگا کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پر یہ مسئلہ ہے یہ بچارے دور دراز ایریا کے لوگ ہیں ان کو بھی جینے کا حق ہے کیا ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کیا ہم ان کے آواز نہیں اٹھائیں گے نیشنل کانفنس کانگرس پی ڈی پی ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا لیکن آج کے دور آج ڈیجٹل زمانہ ہے آج ڈیجٹل وقت ہے آج جو بھی ہم آواز اٹھائیں گے وہ گورنمنٹ تک پہنچے گی میں ایڈمیسٹریشن کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جہاں جس جس ایریا میں ہم گئے جس جس گاؤں میں ہم گئے جو جو ہم نے وہاں پر اپیل کی گورن ایڈمیسٹریشن کو وہ وہ کام ہو رہے ہیں اب الادن کا چراغ ایڈمیسٹریشن کے پاس نہیں ہے کہ آج ہم نے اپیل کر دی تو کل وہ کام لگے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں چاہے ہفتہ لگے دو مہنے لگے کام ہوتا ہے ہم نے جو بھی ایڈمیسٹریشن کو یہاں سے کام بولے ہیں